سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب خریصے ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی خریصے ہوں تو بیوز سماغ ریڈی ہے گاڑیوں میں رکھا جا چکا ہے اور ہم نکل رہے ہیں فیصلہ باد کے لیے ایسے کہ میں نے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتایا کہ میری بانجی کی شادی ہے اور ہم فیصلہ باد ہم نے جانا ہے تو بہت تیاریوں میں ٹائم گزرا ہے مگر حالات اس طرح کیا کہ اب تو ہم ٹینشن میں آئے ٹینشن میں آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جی ٹی روڈ باند ہے کوئی کہہ رہا جی موٹر وی باند ہے بس اب نکل رہے ہیں آگے اللہ بہتر کرے تو کال تو میں نہیں پہنچ سکی مائیوں تھا آج تیل میں دیا میرا ہمارا جانا لازمی آج تو چلیں ویورس آگے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کہاں کہاں ہم رکھے ہیں کیا کیا ہم نے راستے میں دیکھا کیا کیا کھایا پیا تو فیصلہ باد پہنچتے کے پھر میں آپ کو پوری شادی کا کچھ خاص پارٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلیں ویورس فیصلہ باد کے لیے ہم جا رہے ہیں جی ویورس ہم جا رہے تھے بڑے سکون سے جا رہے تھے صبح صبح کا ٹائم تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہے تھے سفریں جوائے کا رہے تھے کہ اچانک موٹر وی بے ہم چڑھنے لگیا تو پہلے کنٹینر آباد آگیا یہ نیا شہر آباد ہویا ماشاءاللہ یہ پاکستان کا کنٹینر آباد تو گاڑیاں سب روک دی گئی ہیں ہماری گاڑی بھی روک گئی تھی تو ریکویسٹ بغیرہ کی کہ آگے ہمیں جانے دے تو جی انہوں نے کہا جو آگے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے حکومت نے اپنے خاص لوگ بٹھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آگے خندق کھو دی ہوئی ہے پتہ نہیں کون سی جنگے بدر جنگے اوہد سیڑ رہی ہے پاکستان میں جو خندقے کھو دی جا رہی ہیں تو بہ سودر سے پھر درائیور انہیں درائیور نے اور میرے بیٹے نے گاڑی جو تھی وہ سروس روڈ پر ڈالیا اور آگے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ گاڑی کون کون سے گاؤں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے اتنی مٹی اور برا حال پونکے دیارے جس راستوں سے ہم گئے ہیں نہ آئی پوچھیں ہم کیسے گئے ہیں کنٹینر آباد کنٹینر آباد ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے بس خلیت سے ہم پہنچے آگے پھر موٹر وے پہ چاڑ گئے ہیں تھوڑا سا سفر موٹر وے پہ کیا تو جی پھر روک دی گئی گاڑیاں کہ جی آگے مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہ نہ جانے مٹی کے ڈھیر انہوں نے کیوں لگائے ہیں آگے خندقے کھو دی ہوئی ہیں یہ بھی سنا گیا موٹر وے پہ خندقے اس کچھ سمجھ نہیں آئی اس بات کی یہ کتنا نقصان پنچا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان کا عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے ٹینشن میں عوام سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا اللہ اس میں لگا اللہ حافظ ہے تو اس کے بعد پھر پھر کچھے راستے سے انہوں نے کہا کہ جی سائر سے چلے جائیں چکوال کی طرف سے جائیں اور ادھر سے گاڑییں لے کر جائیں اور آگے جائیں آپ شکین کریں بیوز ہم صبح چھے بجے چھے بجے ہم دربانہ ہوئے تھے گھر سے جانے کے لیے فیصل آباد اور آپ یقین کریں گے کہ رات کو بارہ بجے ہم لوگ فیصل آباد میں مائیوں میں بیسے نہیں گئی تھی میدی ہو چکی تھی دو گھنٹے پھر ہم نے بیٹا جو تھا بیٹا گا رہا تھا میں اتنا تو میں کراچی سے آتے ہوئے نہیں تھا جتنا میں یہ پنڈی سے جاتے ہوئے میں پنڈی سے فیصل آباد کا سفر کھاتے گھاڑی چلاتے تھا کیا ہوں تو اس کے بعد بھی بس دو گھنٹے ہم نے ستے کیا سرگوڈا ہم گئے ہیں جی جناب چنیوڑ سرگوڈا خوشاب پتہ نہیں کیدہ کیدہ سے گاڑیاں نکالی ہیں انہوں نے ہماری گاڑی آگے تھی اور بیٹے کی گاڑی پیچھے تھی تو بس پتہ نہیں کیدہ کیدہ سے گاڑیاں نکالی گئی ہیں اس کے بعد جناب دو گھنٹے ہم نے ستے کیا ادھر سرگوڈا میس میں ادھر چائی وائی پی ہے تو فریش ہوئے ہیں ذرا بیٹے نے ذرا اپنی نیند پوری کی ہے اس کے بعد ہم ادھر سے تیار ہوئے ہیں تو بیٹی بہو بھی تیار ہوئی ہے ادھر سے ہم لوگ تقریباً دس بجے فیصلہ باد کے لیے نکال پڑے تھے دس بجے اور پورے بارہ بجے ہم لوگ فیصلہ باد میں تھے شکر الحمدللہ پہنچتے ہو گئے ہیں پورا دن ہمارا سفر میں گزرا ہے مہندی پہ پہنچتے ہو گئے تھے مگر بہت لیت پہنچے تھے رات کے تقریبین بارہ بجے ہم پوم ہاؤس میں تھے جی دشادی کا فنکشن ہو رہا تھا خوب ہلا گھلا تھا للکیوں نے خوب رونک لگائی ہوئی مگر پھر بھی جاتے ہی میں نے اپنی بانچی کو مہندی بھی لگائی میرے ہس بینڈ اور میری پوتی صاحب سے پہلے گئے تھے باقی تو پیچھے تھے اور جناب وہ بہوگا اور بیٹی کا اسمان بیٹے کی گاڑی میں تھا وہ گاڑی تقریباً گھنٹا پیچھے تھی ہم تو پہلے پہلے پہنچ گئے تھے تو وہ ویڈ کا رہے تھے وہ پھر آئے ہیں تو ماشاءاللہ پہنچ گئے تھے جلدی تقریباً گھنٹے تک وہ بھی پہنچ گئے تھے پھر انہوں نے تیار تو وہ ہو گئی تھی گاڑی کا بیٹ کھا رہی تھی تیار ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جلدی جلدی بیٹا آیا ہے تو بیٹے کتنی طبیعت خراب ہو گیا آتے ساتھ ہی وہ گیٹ پہ نا ادھر ہی چیر پہ بیٹھ گیا تو وہ بہت تھکاوٹ میں تھا حالانکہ اس نے سٹے بھی کیا تھا کچھ دیں ریسٹ بھی کی تھی ادھر سرگودہ میس میں پھر بھی بس وہ بہت تھاک چکا تھا اس کے بعد وہ جلدی جلدی گاڑی سے کپلے نکالے انہوں نے ریسٹ چینج کی اور وہ ٹائم پر پھر بھی سارے بارہ پونہ ایک وہ فارم ہوس پہنچ گئی تھی شاہد مہندی کے فنکشن میں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں انشاءاللہ باقی آپ کے ساتھ یہ پارٹ ون ہے شادی کا تو باقی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برات کا تو اسی کے ساتھ اجازت خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا